اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم نیو نوبل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے محرام اور اس کی مصنفہ ہے مریم مظفر نوبل کے بارے میں کیا کہیں جی نوبل اچھا ہے اس کے میں نے ریویوز دیکھے ہیں بہت اچھے ریویوز ہیں ریکویسٹڈ نوبل ہے اور اس کو میں نے سرچ بھی کیا ریویوز کومنٹس وغیرہ دیکھیں سب نے بہت اس کو پسند کیا ہوئے یہ رائٹر ہیں نئی نئی رائٹر ہیں تازی تازی اور ینگ بھی بہت ہیں تو ان سے میں اتنا اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی بہت اچھا لکھا ہے تو آج کل جو نیو رائٹرز ہیں نا جو سترہ اٹھارہ انیس سال کے ہیں یار کیا لکھ رہے ہیں وہ عبدالعہد کو آپ نے دیکھا ہے ازم نوبل اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لیں بہت اچھا نوبل ہے اور مریم مظفر یہ بھی بہت جنگ ہیں اور یہ بھی تا خوبصورت لکھتی ہیں دعا فاطمہ بھی جنگ ہیں تو آج کل نا جو چھوٹی چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے کمال کی چیزیں لکھ رہے ہیں تو مہرام بھی ان میں سے ہی ایک نوبل ہے نوبل کی ٹوٹل دس قسطیں ہیں اور اتنی بڑی کوئی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے مزائے گم میرا دل کہتا ہے نوبل لف سٹوری ہے رومینس ہے اس میں ہلکا پھلکا سا نوبل ہے تو ایک موڈ جو ہے وہ آپ کا فریش ہو جائے گا انشاءاللہ نوبل کا آغاز کرتے ہیں مہرام نے سر اٹھا کے لائٹ سے سجے ہوئے ہلکے سفید رنگ کے مہرن نسا ویلا کو دیکھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ واپس یہاں آئے گی جہاں سے یہ بدقسمتی کا سائیکل شروع تھا وہ جگہ جہاں سے it all started to go wrong ایڈ گیڈ کے شور میں اسے خود میں خاموشی محسوس ہو رہی تھی یا یہ کہا جائے کہ وہ سن تھی آس پاس لوگ چہک رہے تھے کام کر رہے تھے اور وہ وہ نہ کوئی حرکت کر رہی تھی اور نہ ہی چہرے بھی کوئی تاثر تھا آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چڑھ رہی تھی جسے وہ بہت پہلے فلوپ کا لیبل دیکھ کر آگے بڑھ چکی تھی محروبی بی اندر چلیں تارک چاچا نے گاڑی کی ڈگی سے اس کا سما نکال دیوئے سوال کیا اس کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر لائی ہم اس کی نظریں ابھی بھی ویلا پیسجی لائٹس پر تھی جو ایک پوری داستان سنا رہی تھی اندر چلیں انہوں نے اندر کی طرف قدم بڑھاتیوئے دوبارہ پوچھا جی چلیں وہ ابھی بھی ٹرانس میں تھی مگر اس سب کو پیچھے چھوڑتیوئے اس نے ویلا کی بڑے شیشے کے دروازے کو پار کرنے کا فیصلہ کیا ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دو محرام ہمائیوں دو سال پہلے رمشا اس گلدان کو بھی اٹھا کر ساف کرو مہرونیسہ نے لیونگ روم میں کام کر دی ملازمہ کو کہا آج تو مہرونیسہ ویلا میں صفائی کی سکتی آئی ہوئی ہے مہجبین بوہ نے لیونگ روم کے گلدان میں پھول سجاتے ہوئے مہرونیسہ کی بات کا جواب دیا وہ اس ویلا کی سب سے پرانی ملازمہ تھی مہرونیسہ کے شوہر ڈاکٹر خاویر کی کینسر سے ڈیتھ کے بعد وہ ہر مشکل گھڑی میں مہرونیسہ کے ساتھ کھڑی رہی تھی ان کی دوستی اس لیے بھی مضبوط تھی کہ بوہ نے عام ملازموں کے مقابلے میں کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور مہرونیسہ کے ساتھ رہتے بھی ان کی بچی کچی گرومنگ بھی ہو گئی تھی پتہ تو ہے تمہیں ماہین کتنی نازک ہے مہر ہلکی سی کہیں دھول دیکھ لے تو ادھر ہی چھنکو کا طوفان شروع ہو جاتا ہے اس کا مہرونیسہ نے ٹیبل میٹ سیٹ کرتی ہوئے کہا لارڈ میں بھی تو ابھی مہجبین کچھ اور بولنے والی تھی کہ باہر سے آنے والی گاڑی کے ہارن نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا ہارن کی آواز سنتے ہی مہرونیسہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ باہر کی طرف بھاگیں مہرو مہرونیسہ نے پورے جوش سے گاڑی سے نکلتی اپنی پوتی کا نام لیا ان کی خوشی ان کے چہرے سے دمک رہی تھی اگر انہیں کوئی اس حالت میں دیکھ لیتا تو مانتا ہی نہیں کہ یہ وہ ڈاکٹر مہرونیسہ ہیں جس نے بیوکی کو سینے سے لگانے کی بجائے اپنے شہر کا بنائے ہوا ہسپتال سنبھالا تھا اور اپنے ہی قدموں پہ اس کی بنیاد مضبوط کی تھی گلو دیکھ رہی ہیں پھپو بڑی بیگم صاحبہ کے چہرے پر رمشاہ نے مہاجبین کے کانوں میں آ کر کہا رمشاہ مہاجبین کی کزن کی بیٹھی تھی جو مہرونیسہ بلہ میں کام کر رہی تھی چودہ سال بعد نواسی باب بسائیے گلو تو ہوگا نہ پھر مہاجبین اسے جواب دیتی ہوئے کہا مہرو میری جان مہرو نے سانے لپکتے ہوئے مہرام کو سینے سے لگایا میری بچی میری مہرو وہ اسے چومے جا رہی تھی ساتھ ساتھ بولے جا رہی تھی ددہ نہیں انہوں نے اس کا چہرہ چوم چوم کر گیلا کر دیا تھا جب مہرام نے انہیں روکنے کی کوشش کی اوہ سوری انہوں نے پیچھے ہٹتی ہوئے کہا کوئی بات نہیں مہرام نے ندامت اور خوشی کی ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا اور ساتھ اپنے کپڑے جھارتی ہوئے کہا اس کے بعد کرنے کا انداز یہی تھا دھیماں، ٹھہرہ اور ندامت سے بھربور تب جب اسے غصہ نہیں آیا ہوتا تھا وہ آج کی مہر سے یک سر مختلف تھی اور آنے والی مہرام سے تو ہزار درجے مختلف سفر کیسا گیا تمہارا؟ وہ اسے اپنے بازو کی حالے میں اندر لاتے بھی پوچھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں ایک الک سی چمک تھی اچھا تھا، آرام سے گزر گیا وہ ہلکہ سا مسکرائی جس سے گال میں دونوں طرف پڑھنے والے ہلکے ہلکے گولڈ امپلز واضحیے تھکی تو نہیں؟ وہی انداز جو ہر ماں کا اپنی اولاد کی اولاد کیلئے ہوتا ہے نہیں زیادہ نہیں تقریباً ہر سال ہی تو انگلینڈ سے آسٹریلیا دو تین بار جانا پڑتا ہے تو چلو یہ تو اچھا ہو گیا مہرام ہلکہ سا مسکرائی مگر اس کی مسکرائی میں گرم جوشی تھی محبت تھی زندگی جینے کی خواہش تھی جو دو سال بعد کے مستقبل کی مہرام میں بالکل غائب تھی کھانا کھاؤگی؟ کسی چھوٹے بچی کی طرح مہرونیسا بھی اس کو للچا رہی تھی وہ دوبارہ مسکرائی شاید وہ اپنی پسند نہ پسند کا حسار مسکرانے سے ہی کرتی تھی آج بیگم صاحبہ نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے کھانا بنایا ہے رمشاہ نے دوپٹہ سہی کرتی ہوئے کہا مہرام نے کائبرو کے اشارے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جی وہ میں رمشاہ مہجبین بوا پپو ہیں میری جی وہ جی ان کے بھائی میرے مطلب چچا زاد بھائی کی مہرونیسا کھانا لگوائیں ابھی رمشاہ کا مکھن پروگرام شروع ہوا ہی تھا کہ مہجبین نے اسے بیچ میں ہی کارٹ دیا مہرونیسا نے جواب کے لئے مہرام کی طرف دیکھا لگوا دیں بعد میں فریش ہو جاؤں گی اس نے جواباً سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا مگر کچھ یاد آتے ہی وہ دوبارہ بیٹھ گئی بازل کہاں اس نے ساتھ بیٹھی مہرونیسا سے پوچھا یا پھر یہ کہا جائے مہرونیسا کے چہری کی ساری خوشی نے چوڑ لی انہیں پتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ضرور پوچھے گی مگر مہرونیسا اسے کیا جواب دیں گی یہ انہوں نے نہیں سوچا وہ دراصل مہرام بیٹے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نوردرین ایریاز گیا ہوا ہے گھوم نے مہرونیسا کی بجائے مہجبین بوا نے جواب دیا بازل واقعی میں مگر اسے تو پاکستان کے نوردرین ایریاز سے سخت جڑ ہے وہ مامہ سے کہتا تھا کہ سارے پینڈو وہی مگر بیٹے انسان ہر روز تبدیل ہوتا ہے کبھی اسے کچھ اچھا لگتا ہے اور کبھی کچھ مہجبین نے اس کی بات کاٹتی بھی کہا تم زیادہ اس بات پہ دھیان نہ دو جا کے ہاتھ مو دھولو میں کھانا لگواتی ہوں صاف صاحب تھا اسے کچھ چھپا رہی تھی مگر اس نے اس بات کو کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا اور بنا کچھ بولے اوپر اپنے کمرے کی طرف چڑ گئی اف خدایا شکر ہے جبین تم نے آج پھر مجھے بچا لیا مہر کے جاتی میں روی نسان مہجبین بوا کے گندے پہ ہاتھ رکھتی ہوئے کہا آج تو بچا لیے میں نے مگر آگے آپ کب تک اس سے یہ بات چھپائیں گے کہ اس کے بھائی نے ایک شرط کے لیے کسی لڑکی سے شادی کر لیا ہے اور وہ اچھا بس دانی نے انہیں بیچ میں ٹوکتے بھی بولا جب وقت آئے گا بتا دوں گی مگر ابھی کے لیے یہ ایک راز ہے اور رازوں سے پردہ نہ ہی اٹھایا جائے تو بہتر ہے مہر انیسا یہ کہہ کر کچھن کی طرف چلی گئیں جبکہ مہجبین انہیں افسوس سے دیکھتی رہ گئیں جو بھی ہو جائے مہر انیسا و اللہ کی مکین اپنی غلطی کا اطراف کبھی نہیں کریں گے آج شکر ہے مہر تم واپس آئی ہو پچھلے دو دنوں سے آنٹی ترابی سیشنز نہیں لے رہی ہیں زد کر رہی ہیں بس حالہ نے مہران سے مہر انیسا کی شکایت کرتی ہوئے کہا مہران نے ایک شکایتی نظر اپنے ساتھ لیٹی مہر انیسا پر ڈالی جن کا نچلا دھڑ پچھلے چھ مہا سے مفلوش تھا اور مسلسل ترابی سیشنز پر تھیں اب تم ہی ان کو سمجھاؤ کہ یہ سیشن ان کے لئے کتنے ضروری ہیں میری تو سننے ہی رہی مہران نے ایک شکایتی نظر مہر انیسا پر ڈالی جیسے کہہ رہی ہوں کیا کرتی ہیں دانی فکر نہیں کرو تم آئی I will manage مہران حالہ کو دو سال پہلے سے جانتی تھی جب اس نے اس کی بھابی کا برائیڈل شوٹ کیا تھا حالہ ہلکا سا مسکرائی جب اس کی نظر مہر انیسا پر پڑی تو وہ ان کا اشارہ سمجھ کے ایکسکیوز کر کے باہر چلی گئی دانی میں نے اس لئے تو حالہ کو ہائر نہیں کیا تا کہ وہ آیا اور آپ اسے واپس پھیج دیں تین مہہ پہلے جب مہر انیسا کا نسلہ دھر پیرالائز ہو گیا تھا تب ہی مہران نے آسٹریلیا میں بیٹے بیٹے حالہ کو ہائر کیا تھا مہر انیسا نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائی اولاد کا دکھ انسان کو کمزور کر دیتا ہے میری جان وہ آنکھیں موندے بہت دھیمے لہجے میں بور رہی تھی جیسے اپنے آنسوں روک رہی ہوں مہران کو بے اختیار ان کی حالت پہ درس آیا اس نے چپ چاپ ان کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا ایک نواسی طلاق لے کر آ گئی نواسہ جیل میں ہے میری اپنی بیٹی کومہ میں ہے اور دوسری نواسی غائب ہے انہوں نے آخری الفاظ کچھ تلخی سے کہے جبکہ دوسری نواسی کے ذکر پہ مہران کی آنکھوں سے ایک منظر گزرا ادھر دو یہ تم کہاں لے کر جا رہی ہو وہ ایک اجلی اور گندی سے حالت میں کوئی لڑکی تھی جسے مہران نے کچھ ماہ پہلے آسٹریلیا کی ایک سپر مارکٹ سے سمان چھراتے بھی دیکھا تھا اور دکان کا مالک اسے پکڑ کر فلیس کے حوالے کرنے والا تھا وہ جگن تھی میرا دل کہتا ہے وہ میری بہن جگن ہی تھی مہران دانی کی آواز پر وہ واپس حصل دنیا میں آئی مجھ سے ایک وعدہ کرو گی مہران نے کوئی جواب نہیں دیا بس سر اٹھا کر انہیں دیکھا تم ان سب کو اکٹھا کرو گی تم میرے بکھنے بھی خاندان کو جوڑ لوگی نا کتا مان تھا انہیں مہر پہ میں ایک آخری دفعہ ان سب کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں مہران ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی جب مہران نسان نے اپنی موت کا ذکر چھیر دیا دانی مرنے کی باتیں مت کریں تم ان سے وعدہ کرو کرو گی نا مہران نے دوبارہ ان کی گیلی آنکھوں میں دیکھا اور سارے واقعے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی ایک گہری گرم مسکرہت اور مان دلانے والی مسکرہت میں وعدہ کرتی ہوں دانی میں ان سب کو واپس ضرور لاؤں گی I promise Welcome back مہران ابھی مہران نسان کو سلا کر کمرے سے باہر نکر رہی تھی جب ویلکم بیک کی آواز پر ٹھٹک گئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اوف کیسی ہو مہرو زباب تپا دینی والی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی میں کیوں بھول گئی کہ ابھی یہ بھی اس گھر میں ہے مہران نے دل میں سوچا زباب اروج مہران نسا کے بھائی منیر فیاس کی بیٹی تھی جو دو سال پہلے اپنے والد کی وفات کے بعد سے ہی مہران نسا کے گھر میں رہ رہی تھی ٹھیک ہو تم سناو مہران نے جواب دیا جبکہ دوسری طرف زوبی کی مسکرہت ابھی بھی قائم تھی گولڈن ڈائی ہوئے وال بھری ہوئے ہونٹ اور گری آنکھیں کسی زمانے میں مہر کو اس کی آنکھ یہ بہت اٹریکٹ کرتی تھی مگر اب صرف کوفت ہی ہوتی تھی پہلے سے زیادہ خوش خوبصورت اور کامیاب ہر لفظ پر زور دیکھے وہ بقاعدہ اسے چڑھا رہی تھی ہر خوبصورت تو تم آج بھی نہیں ہو میک اپ کا کمال ہے مہران نے دل ہی دل میں سوچا کیوں کہ ابھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ موپل بور سکے اچھی بات ہے مہران نے ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ اس کا جواب دیا اور سناو اسریلیا کیسا ہے اس نے پیچھے سریوں کی ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اپنے جملے میں اضافہ کیا اوہ سوری مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں تھا ورنہ تمہارا روم صاف کروا دیتی کوئی بات نہیں مہران نے اسے جواب دیا وہ جواب سے ڈرنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی وہ جانتی تھی ان دونوں کی بحث میں مہران کبھی جیت نہیں پائے گی ویسے اوف نئی تمہاری بہن کا اطلاق کا سنکہ بہت افسوس ہوا لو جے مہران نے اندر اپلتش تیال کو کابو کیا اور تھوڑی در بعد جواب کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا لگ رہے مہران جواب دیکھ کر رکی نہیں بلکہ کوریڈور میں موجود اپنے پرانے کمرے کی طرف پڑ گئی جبکہ زباب اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا مسکرہت ہنوز قائم تھی وہ جان دی تھی کہ مہران نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا ہے وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گی اور زوبی سے تو بالکل نہیں دو سال پہلے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی جمک تھی وہ خوش تھی یہ ایک ہاجہ ایکسائٹڈ تھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ مہران نے صاحب اللہ میں موجود اینیکسی کی طرف پڑ رہی تھی اینیکسی کا دروازہ پرانے طرز کا بنا ہوا لکڑی کا تھا جس پہ ایک زنگ آلود کنڈی تھی اور بند کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اس پہ لگی زنجیر اس لیے وہ زیادہ تر کھلا ہی رہتا تھا دروازہ پار کرتی ہی ایک چھوٹا سا سہن آتا تھا جس کے درمیان میں ایک انگریزوں کی وقت کا کوئن تھا جو اب بند پڑا تھا ایرد گرد اور اوپر نیچے پودے ہی پودے تھے اور کوئن کے سامنے ایک لکڑی کا بنا جھولا لٹک رہا تھا جبکہ چھوٹے سے سہن میں ایک جگہ کچھ توتے بھی رکھے تھے جو آنے جانے والے ہر ایک کا استقبال کرتے تھے اس سہن میں خاصیت یہ تھی کہ یہ ہر وقت نم رہتا تھا اور گیلی مٹی کی خوشبو اس سے ہر وقت آتی تھی آرام آرام سے اس نے کونے کے گرد ایک گول چکر کاٹا وہ پودوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں تمہیں یہ اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں اس کو اپنے کانوں میں سات سالہ محرام کی آواز آئی کیونکہ یہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں وہ کونے میں کھڑی کام کرتے ہیں احمد جہانزیب کو دیکھ رہی تھی جو بڑی سفائی سے گملے کے اندر خاد اور گوبر کا مکسر ڈار رہا تھا اور محرام نے بدبو سے تنگ آ کر موہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ آر سال کا تھا مگر وہ سب اب بہت پیچھے رہ گیا تھا اور جو سامنے تھا وہ تمہیں یہ اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں بائی سالہ محرام نے خود سے سوال کیا کیونکہ یہ ہمیں زندگی دیتے ہیں اسے جیسے سو والٹ کا کرنٹ لگا اسے لکر سیدھی ہوئی اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کب احمد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا اور کب اپنے حیالوں میں اتنی گم ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ ویسے ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا دراز قد مرون رنگ کی رف سی ٹی شرٹ ساتھ بلیک ٹراؤزرز اور ہاتھ میں ایک گملہ اٹھایا ہوا تھا بھورے بال جو ماتے کے ایک طرف کرل کر کے گرتے تھے ہلکی بھوری آنکھیں جو اس کی سکن کی طرح دھوپ میں چمکتی تھیں اور بلکل محرام کی طرح بائیاں ابرو کے درمیان ایک چھوٹا ستل تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے چمک رہی تھی اور اس کی سکن اس پر سورج کی گرم گرم کرنے گر رہی تھی جو اس کے ماتے پہ اس کے بالوں کا سایہ بنا رہی تھی کیسی ہو اگر کچھ بدلہ تھا تو اس کی آواز بھاری بہت بھاری مگر وہ بہت آرام سے بولتا تھا انچا بولتا تو شاید محرام کی جان ہی نکل جاتی میں میں ٹھیک ہوں محرام نے چہرے پہ ہاتھ پھیڑتی ہوئے جیسے اپنے گھبرا جانے پہ کاب ہپایا تھا وہ اس کی ایک سائٹ سے ہوتا ہوا نیچے جھکا اور ساتھ پڑے گملے میں سے پرانے پیلے ہوتے پتے کٹنے لگا محرام کچھ دیر اسے دیکھتی رہی محویت کے ساتھ جیسے وہ محضوظ ہو رہی ہو اور وہ اسی بینیازی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا کیوں اچھے لگتے ہیں تمہیں یہ وہ قدم قدم چلتی لکڑی کے جھولے پر جا کر بیٹھ بھی گئی یہاں سے اب احمد کا اس کو اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا کیونکہ جھولے پودے سے اوپر بنا تھا کیونکہ میری زنگی میں کچھ ہی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ پودے ان میں سے ایک ہیں محرام کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کی لسٹ میں کیا کیا ہے محرام ہمائیوں تو سب سے اوپر ہوگی تمہیں پتا تھا میں نے آج آنا ہے وہ اب انیکسی کے اندر جھانک رہی تھی اور وہ اسی طرح پودے میں نے ایک خات دار رہا تھا دانین بتا تھا بٹائی نیو تم خود ہی ملنے آ جاؤ گی مجھ سے محرام تنز نہیں کر رہی تھی وہ مزاک کر رہی تھی مزاک کرنے اور مزاک اڑانے میں فرق ہوتا ہے وہ اٹھ کر انیکسی کی طرف پڑی اس نے کالے رنگ کا پلین کرتا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور کالے بال کان کے پیچھے اڑس کر آگے کی طرف ڈالے تھے اس کی رنگت سفید ہی مگر بلکل صاف نہیں تھی کیونکہ اس کے چہرے پہ جا بجا فریکلز تھے اس کی آنکھیں کالی گول اور بڑی بڑی تھی مگر قدرتی طور پہ اس کے بال ہمیشہ سے رفتے گول چہرہ چھوٹی سینک اور پتلے پتلے ہوت اس میں خوبصورتی بھلے ہی نینہ ہو مگر کشش بہت تھی بار بار دیکھنے کا جی چاہتا تھا وہ صرف ہلکہ سمسکر آیا اور اٹھ کر اندر چلا گیا جبکہ مہرام پہلے ہی لاؤنج کی دروازے کے سامنے کھڑی تھی چلتی چلتی وہ کچھن کاؤنٹر کے پاس آگے جس کی دوسری طرف وہ کھڑا کچھن کیابنٹ سے نہ جانے کیا نہیں کھا رہا تھا یہاں سے اس کے دائیں کندے پہ لگا نشان واضح ہو رہا تھا جیسے کسی نے چھوڑا کھوم پاؤ وہ ہلکہ سمسکرائی کچھ اور یادیں مجھے بھی دو نا مہرم نے ساولہ کے پچھلے لاؤن میں وہ لوگ کرکٹ کھیر رہے تھے چھ سالہ مہرام اور آٹھ سالہ بازل اور احمد وہ دونوں ہم عمر تھے اور وہ مسلسل ضد کر رہی تھی اور بازل اسے بال نہیں دے رہا تھا بازل اب مہرم کو بال دے دو مہرم یہ نام احمد نے اسے رکھا تھا جہاں سب اسے مہر کہتے تھے وہ اسے مہرم کہتا تھا ہاں تاکہ یہ بال باہر پھینک دینا سوری بازل بچپن سے ہی مہر سے چڑتا تھا اور بہت عرصہ اس کا ہل ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخر کار مہرام نے ہار مان لی تھی اور اپنا اور بازل کا رشتہ ایسی قبول کر لیا تھا نہیں پھینکوں گی دو نا اور پھر وہی ہوا جو بازل نے کہا تھا مہرم نے بال بیٹنگ کرتے ہوئے احمد کی طرف پھینکنی کی بجائے باہر پھینک دی اس وقت لون کی دیوارت چھوٹی تھی اس لیے مہرام اب مہرام کو بھی بتا تھا کیا ہونا تھا مگر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا کیا سوچ رہی ہو احمد نے کچن کاؤنٹر کو ناک کرتے ہوئے اسے سوچوں سے جگایا تھا کچھ نہیں وہ ہلکا سنسی جسے ٹیمپلز نظر آئے ایسے تم نے کبھی دانی کو نہیں کھا کہ تمہیں کوئی میڈ رکھ دیں احمد اپنے گارڈنگ ٹولز میں کچھ ڈھونٹ رہا تھا جب اس نے مہر کو جواب دیا کیوں مجھے میڈ کی کیا ضرورت کیا مطلب وہ تمہارے کام کرے گی نا میڈ کے بھی دو ہاتھ ہوں گے میری بھی دو ہیں تو پھر میں اپنے کام خود کیوں نہیں کر سکتا اور یہاں مہرام ہمائیوں لا جواب ہو گئی تھی جبکہ وہ بہت آرام سے اپنی ٹول سنبھالنے شروع ہو گیا اینی ویس کھاؤ گی کچھ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا نہیں صرف پیوں گی احمد کی بات کا اثر ابھی بھی تھا جو مہرام کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ بھی چائے تمہارے ہاتھ کی وہ دوبارہ سے مسکرائے اور پتیلی اٹھانے لگا اس کے مسکرانے کا انداز بھی الگ تھا چہرہ جکا کے صرف ہونٹ ایک طرف سے اٹھانا مہرام اس میں ایک اور بات عام تھی کہ وہ دونوں کہہ کر لگا کر نہیں ہستے تھے مہرام تو پھر بھی ہلکا سا ہستے تھی احمد صرف مسکراتا تھا شاید ان میں ایک اور بھی چیز عام تھی وہ دونوں کو بہت دیر سے پتا چلی اور آگے پہلے پتا چل جاتی تو شاید آنے والے سال ویسے نہ ہوتے جیسے تھے کمری کا نوب گھما کر وہ اندر داخل ہوئی رائٹ سائٹ پہ موجود سوچ بورٹ کو آن کرتے ہوئے ہر جگہ روشنی پھیل گئی زباب نے صحیح کہا تھا اس نے واقعی اس کمری کی صفائی نہیں کروائی تھی یا جب دو سال پہلے سے بوگ گئی تھی تب سے کسی نے اس کمرے کو ساپ کرنے کی زہمت نہیں کی تھی محرام جانتی تھی اسے دسٹ الرجی ہے اس لئے اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک لیا اس نے سکائے بلو کلر کا کرتہ ٹراؤزر پہنا تھا اور بال ڈھیلی جوٹیاں میں بندے تھے یہ کہیں سے بھی محرام ہمائیوں کا ملیات نہیں لگتا تھا اجلت بھرا جان چھڑانے والا لاپروسہ قدم قدم بھرا کر اس نے کمرے کا گول چکر کارٹا ہر چیز وہیں موجود تھی گرد میں لپٹی کہیں دور رہ گئی تھی کمرے کے دروازے کے سامنے والی آدھی دیوار علماری نے لے رکھی تھی اور ساتھ وہیں جانب کھڑکی تھی جو بالکنی کی طرف کھلتی تھی ایک زخمی سے مسکرہت اس کے چہرے پہ ابری جب اس کی نظر بالکنی پر پڑی کھڑکی کھول کر وہ بالکنی کے اندر داخل ہوئی وہ ایک چھوٹی سے سفید جگہ تھی جس پہ کوئی فرنیچر نہیں تھا بس ایک ہینگنگ پلانٹ ریلنگ کے ساتھ ٹنگا تھا ریلنگ بھی سفیر رنگ کی تھی محرام کو پودوں سے الجندی مگر یہ شوق بھی اسے کسی نے ڈال دیا تھا اس کی نظروں کا ارتکاز دھول میں لپٹے سپری ہوئے پودوں سے ہوتے ہوئے نیچے موجود انیکسی کی بیک سائیڈ پر موجود دروازے کی طرف گیا ایک اور بکھرا ہوا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا وہ احمد کی پیچھے کھڑی چائے پی رہی تھی جبکہ وہ واشنگ مشین میں اپنے کپٹے ڈال رہا تھا تم مجھے محرو کیوں نہیں بلاتے جیسے پہلے بلاتے تھے محرام کیوں بولتے ہو ایون دو سب مجھے محر بولتے ہیں احمد نے اسے جواب نہیں دیا بس مشین کے چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آتی رہی تھوڑی دیرے تک احمد نے مصروف انداز میں اسے جواب دیا محرو تمہیں سب بلاتے ہیں اور محرام میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں کیوں کہ وہ اس کی طرف مڑا اور مشین کے ساتھ ٹیک لگا لگی جو رشتہ تمہارا میرے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں وہ جتا نہیں رہا تھا احساس دلارہ تھا اور کہیں دور یاد بھی کروا رہا تھا اپنی حیثیت اور مقام محروب آجی وہ اکدم سے ملازمہ کی آواز پر اچھلی تھی گاڑی تیار ہے ملازمہ یہ کہہ کر چلی گئی وہ محرام کی دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز ہو رہی تھی اچسو کے مہر کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ تم کیا سوچ رہی تھی کسی کو بھی نہیں اس نے بند آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا وہ صحیح تو کہتا تھا جو رشتہ اس کے ساتھ تھا وہ کسی اور کے ساتھ تھوڑی تھا جس طرح سے احمد جہاں زیب نے اسے توڑا تھا اور اس کی ہی جادوں نے جوڑے رکھا تھا کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا تھا محرام کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھ بھیگ گئی تھی اس نے اپنے چہرے پر ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پھیرے کپڑے ضرورت کی اور کمرے کا دروازہ لاغ کرتی ہوئی باہر سے لی گئی پوری زندگی پڑی ہے رونے کے لیے بٹ ابھی نہیں میں تمہیں اسے نہیں ملوا سکتا سوری علی نے ایک ہاتھ میں پین کو ہلکا سے گھوماتے ہوئے کہا محرام کچھ دیر پہلے ہی بازل کے وکیل علی اسگری سے ملنے آئی تھی علی دراصل بازل کا دوست بھی تھا دونوں کی دوستی انگلینڈ میں ہوئی تھی جب بازل وہاں بزنس پڑھ رہا تھا اور علی لا دوستی کیسے ہوئی کب ہوئی محرام نہیں جانتی اور نہ ہی اس نے کبھی جاننے کی کوشش کی اس کا اور بازل کا تعلق بس بی فارم پر بہن بھائی ہونے تک محدود تھا آگے دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں تھی اور کیوں نہیں ملوا سکتے محرام کو غصہ بہت کم آتا تھا مگر ابھی اسے شدید آرہا تھا اس حد تک کہ اس نے آنسو روک کر رکھے تھے ایک تو پہلے یہاں کے ہر گزرتے وکیل کی نظریں اور اوپر سے علی کا مساج وہ اپنی پاور سیٹ پر ٹیک لگائے جھور رہا تھا اور محرام کو اتنی محضوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی پریشانی اسے سکون دے رہی ہو میں تمہیں پوری کہانی سنا تو چکا ہوں اب کہ وہ تھوڑا آگے ہوا اور مہر چیئر پر مزید سی تھی کہ کیسے بازل نے ایک ریال سٹیٹ ایجنٹ سے کچھ جگہ خریدی یہ سوچ کر کہ وہ اپنا ریال سٹیٹ کا چھوٹا سا بزنس ڈارٹ کرے گا مگر جب اس نے وہ زمین بیچنی چاہی تو پتہ چلا کہ وہ ایجنٹ فراڈ تھا اس سے کسی اور کی زمین کے جالی کا اگزاد تھما گیا اور اب وہ وہ دوبارہ پیچھے ہوا جیل میں ہے برد بازل نے کوئی بڑا لاتو بریک نہیں کیا پھر وہ کیوں ابھی تک جیل میں ہے محرام کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی زنگی کے بعد مشکل سات سال اس نے پاکستان میں گزارے تھے اسی وجہ سے اس کے جملوں میں زدتر انگریزی کے الفاظ ہوتے تھے دیکھو میں اب کے محرام کے ماتے پہ واضح بل پڑے تھے تمہارا بھائی آرام سے نکل آتا اس کو تو ویسے بھی فیصلہ دو ماہ میں پہلے ہو گیا تھا مگر پھر اپنے بھائی کو تو تم جانتی ہی ہو وہ مسکرائیا اور کچھ عجیب سا تھا اس کی مسکراہت میں وہی اس کی جلدوازی والی عادت کوٹ روم میں شور مچا دیا اس نے کہ جب تک اس کے پیسے نہیں ملیں گے وہ ہلے گا بھی نہیں محرام نے ناغواری سے اپنے آنکھیں پھیری پولیس نے جب اسے قابو کرنے کی کوشش کی تو اس نے وہیں ایک کو مکہ جھار دیا محرام نے اپنا سر پکڑ لیا کبھی کبھر وہ اٹھائی سال آدمی کم اور چار سالہ بچہ بن جاتا ہے بس پھر ابھی تک وہ جیل میں ہے علی کے لہجے میں صاف صاف حکارت تھی وہ ڈھکے چھپے آئے انداز میں واصل کا مزاک اڑا رہا تھا محرام نے گہری سانس لیا اور ندامت بھری نظروں سے علی کو دیکھا مگر میں پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی مجھے کچھ تو کرنا ہوگا آخر وہ میرا بھائی ہے محرام نے نیچے جھکتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ گئی پھر تم اس کے وکیل ہو تو ظاہر ہے مجھے تمہاری حلپ چاہیے ہوگی میں دوبارہ بھی آؤں گی وہ جانے کیلئے مڑی ہی تھی مگر آدھے رستے میں ہی علی کی آواز پر رکھ گئی میرا مشورہ مانے مس ہمائیوں تو اس سب سے دور رہیں آدھی زن کی باہر گزاری ہے پاکی کی آدھی بھی باہر ہی گزاریں عدالت میں دھکے نہ کھائیں تو بہتر ہے یہ سب جگہیں آپ جیسے عورتوں کے لیے نہیں ہیں محرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بس ہلکی سی ہلکی سی نظر اس پر ڈالی جو اپنی حکیر مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا وہ مزید یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتی باہر اپنی گاڑے کی طرف پڑ گئی گاڑے کے قریب پہنچتے ہی اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوئے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیئے محرام کبھی ایسی جگہوں پہ آئی نہیں تھی اور نہ کبھی اتنی حکارت و مزہکہ خیز نظریں دیکھنی پڑی آج اسے اندازہ ہو رہا تھا وعدوں کا بوچھ کتنا بھاری ہوتا ہے محروبی بھی چلیں تارک سچا نے گاڑی کے قریب آتے سوال کیا تب تک محرام خود کو کافی حد تک کمپوس کر چکی تھی جی چلیں گھر انہوں نے گاڑی میں بیٹھتی بھی پوچھا نہیں بازل سے ملنے وہ بھی اپنے نام کی اپنی تھی پھر وعدہ کیا تھا تو نبھانا بھی تو تھا محرن نصاب علاقے باہر بنے پتریلی روش پہ احمد کی گاڑی آ کر رکھی باہر نکلتے پچھلی سیٹ سے اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور اندر کی طرف پڑ گیا اندر داخل ہوتے ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کی بائی جانب رائننگ ہال تھا اور اس کے اندر ہی کچن کا دروازہ تھا جبکہ سیڑیاں داخل ہوتے ساتھ ہی ناک کی سیڑ میں آتی تھی وہ بھی سیڑیاں چڑھ ہی رہا تھا جب اسے پیچھے سے زباب کی آواز آئی ویسے تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا مگر پھر بھی تمہاری اطلاع کیلئے ارض ہے کہ تمہاری امریکن محبوبہ کا جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اسلام آباد کی سڑکیں ناپنی نکلی ہوئی ہیں احمد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بس زباب کی طرف پیٹ کیے سیڑیوں کی درمیان میں رکا رہا اس نے وائٹ کلر کی بٹینن شرک پہنی ہوئی تھی جس کے بعد اوپر تک فولڈ ہوئے تھے اور اس پہ کٹ کا نشان واضح ہو رہا تھا فکر نہ کرو تمہاری دانے کے پاس حاضری لگوا کر گئی ہے زباب نیچے کھڑی تھی اور وہ ابھی بیس سیڑیوں پر بلکل خاموش یوشے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مڑے بغیر زباب کے چھوٹے بھائی کو آواز دی جی بھائی کسی جن کی طرح یوشے کچھن سے بھاگ دیوی آیا تھا وہ سترہ اٹھارہ سال کا دبلہ پتلا متناسب گت کا لڑکا تھا اس نے بھورے رنگ کی شلوار کمیز پر اپرن پہنا رکھا تھا ہاتھ میں ایک چمٹا تھا اور کپڑوں پر بے شمار تیل کے داگ ہولیا سے کون پہچانتا کہ وہ ساتھ کھڑی نک سکسی تیار لڑکی کا بھائی تھا یہی بات زباب نے اسے بہت بار سمجھائی تھی مگر اسے اپنے ہولیا سے کوئی غرض نہیں تھا غرض تھا تو بس آج کون سی ڈش منائی جائے یا کھانے میں نمک مرس کتنی ہو آپ نے بلایا اس کے سرک سفید گالوں پہ جا بجا دانوں کی ہلکے ہلکے چھوٹے بڑے نشانات تھے اپنی بہن کو سٹار پلس تھوڑا کم دکھایا کرو دن بہ دن مزید سٹار پلس کی ساسوں والی خوبیاں نمائیہ ہو رہی ہیں اس میں یہ کہہ کہ وہ رکا نہیں اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور پیچھے زباب پاؤں پر ٹکتی رہ گئی توہین اور غصہ اس کا مو لال ہو گیا تھا اس کا پس نہ چلتا وہ کوئی چیز اٹھا کے احمد کے سر پر مار دیتی ٹھیک ہے بھائی یوشے نے زباب کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر پیچھے سے آواز لگائی زباب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تم جا کر اپنے کباب دیکھو چمچنہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی آخر میں یوشے کی نکل چڑھاتے بھی ہے وہ باہر کی طرف چلی گئی بستی تو کروالی تھی اب کیا فائدہ کھڑے ہونے کا محرام پچھلے آدھے گھنٹے سے بازل سے ملنے آئی ہوئی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اسے اس کمرے کے ماحول میں کھٹین ہو رہی تھی اتنی سائی نظریں اور سامنے موجود جالی جس کے پار ابھی تک کوئی موجود نہیں تھا دفتن جالی کے پار موجود دروازہ کھلا اور بازل باہر آیا وہ تقریباً پانچ پٹ آٹھ انچ کا ساملی رنگت والا مرد تھا جس کے بال بہت چھوٹے کرتے ہوئے تھے وہ محرام سے بلکل مختلف دکھتا تھا چھوٹی بھوری آنکھیں پتلیں ہونٹ اور کلین شیپ اس کے نقوش اپنی مام پر تھے اور محرام کے اپنے باپ ہمائیوں پر اور محرون سا پر محرام کو دیکھ کر پہلے اس کی چہرے پہ شوق برا پھر بے یقینی اور پھر غصہ تم یہا کیا کر رہی ہو اس نے جالی کی پیچھے سے دب دبی آواز میں کہا اس کی آواز کھردری اور کسی حد تک چپنے والی تھی محرام نے گہری سانس لی مگر اسی طرح ڈیک لگا کر بیٹھی رہی تو میں دیکھنے آئی ہوں کیوں میں کوئی سرکس کا بندر ہوں لگتے تو کچھ یوں ہی پازل کا چہرہ خوصے سے لال ہو گیا وہی انداز جلد بازی ہر بات پہ غصہ اور لاکھ پرواہی جاؤ یہاں سے وہ آگے ہو کر بیٹھا تھا بھوری آنکھیں جالی کہ دوسرے پار موجود لڑکی پٹکی تھی چلی جاؤں گی بس تم یہ بتا دو کہ وہ ایجنٹ کون تھا پل بھر میں بازل کے چہرے کے تاثرہ تبدیل ہوئے خصے سے فور این ہر براہت میں مجھے نہیں پتا تم کس ایجنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہو مہر جانتی تھی وہ ایسے نہیں بتائے گا اپنی غلطی مانت اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا میں علی کے پاس بھی تم علی کے پاس گئی تھی وہ اچانک سے اس کی بات کارتی بھی بولا ایک سیکنڈ پہلے ہر بڑا ہٹ اب خوشی میں بدل گئی تھی کب کہاں کیسے مہر اسے حیرت میں دیکھ رہی تھی اگر تم دوبارہ اس سے ملو تو اسے کہنا بازل سے کہ مجھ سے ملنے آئے مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے کیا مطلب وہ تمہارے اسے ملنے نہیں آتا اب کے محرام کو مزید حیرت ہوئی اسے مجھ سے ملے ایک ماہ ہو گیا ہے بازل نے پیچھے ٹیک لگاتی وہ اتنے پرسکون لہجے میں کہا کہ مہر نے اسی پل ٹیک ختم کی اور آگے کی طرف ہو کر بیٹھی بازو جائلی کے سامنے بنے چھوٹے سے شلف پر رکھیں مجھے پوری بات بتاؤ کہیں اس ایجنٹ سے تمہیں علی نے تو نہیں ملوایا محرام کا ذہنب بھی کڑیاں ملانا شروع ہوا تھا علی کا انداز اس کا یوں بازل سے نہ ملنا وہ چلاک نہیں تھی مگر بے وکوف پہ نہیں تھی ہاں وہ علی کا جاننے والا تھا محرام کا شخص ہی نکلا اسی وجہ سے تو اس نے میرے سے کم پیسے لئے تھے محرام کا دل کی اپنا سردیوار کے ساتھ مار لے یا بازل کا اس کے پیسے اڑانے والے بھائی نے صرف پیسے بچانے کے لئے خود کو اس مصیبت میں پھسا لیا اور پھر جس شخص نے اسے اس طب میں پھسایا اسی کو اپنا وکیل ہائر کر لیا تو فوس پر تم نے کتنی اماؤنٹ میں وہ جگہ خریدی تھی سیونٹی لیکس میں دو دس مرلہ کے پلاٹس پتا تو اتنی خوشی سے رہا تھا جیسے ملک کی معیشت کو اس نے پیسوں سے ہی گرنے سے بچایا ہو کیا؟ میرے اتنا ہنچا بولی کہ ایک منٹ کے لئے تو بازل بھی گھبرا گیا مجھے پوری بات بتاؤ تم کیسے اسے ایجنٹ سے ملے اور یہ سب how that this happen اب کی اس کی آواز میں تھوڑا روب تھا اور خود پر کنٹرول بھی کہے کہیں غلطی سے وہ بازل کا قدل بھی نہ کر لیں کمرے میں آتے ساتھ ہی احمد بیٹ پہ کمر کے بل لیٹ گیا یوں کہ اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا اور ذہن ذہن ابھی تک یہی بات سوچ رہا تھا کہ محرام واپس آ گئی کب؟ کسی نے اسے بتایا کیوں نہیں نظر بیکتیار بیٹ کے پاس پڑے سائیڈ ٹیبل پر پڑی ایک چھٹکے سے وٹھا اور سائیڈ ٹیبل کے پاس بنجو کے بل بیٹھا اور نیچے والا شلف کھولا اس میں سے احمد نے ایک ڈبا نکالا پرانے جوتوں کا ڈبا ایک زخمی سی مسکرات نے اس کے لبوں کا آہاتہ کیا بیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ڈبے سے گرد ساف کی اور بہت دھیری سے اسے کھولنا شروع کیا یوں کہ ہر گھڑی وہ خود سے کہہ رہا ہو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں یاد تکلیفتے ہوتی ہیں اور خاص کر وہ جن کو ہم کسی کونے میں بند کر کے خود سے دور رکھتے ہیں ان کی طرف لوٹنا مشکل ہوتا ہے اس نے انگلیوں کی پوروں سے اندر موجود چیزوں کو چھیڑا ایک فریم ایک گلوپ کا مینی موڈل ایک مینارے پاکستان اور موٹر بائیک کا گولڈ پلیٹڈ موڈل وہ ہلکا سا حصہ بچپن کی بے وکوف خواہشات کتنی یادیں تھی اس میں مگر اب شاید ان جادوں پر بھی گرد بیٹھ گئی تھی دو سال پہلے کیا دیکھ رہے ہو وہ جو حرام سے چاہے کہ کب کے ساتھ ماننگ شو دیکھ رہا تھا محرام کی آواز پہ اچھل پڑا دونٹ ٹیل می کہ تو ماننگ شو دیکھ رہے تھے وہ حیران تھی یا خوش احمد نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کسی چھوٹے بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی جائے اس نے جلدی سے چینل چینج کرنے کی کوشش کی اس محنوس وقت میں ہی کیوں ریموٹ پار پار گرنے لگتا ہے ٹی وی بند کرنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لیا اور محرام کی طرف دیکھا جو ساتھ والے سنگل سوفے پر بیٹھی اب پوری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ موہ کھول کے دیکھ رہی تھی شیٹ اب کیا کروں احمد اس نے پوری خوشی کے ساتھ اس کا نام لیا تم اس وقت ناشتہ کیا تم نے محرام سے نظریں چھوٹے بھی اس نے سائٹ پر بڑے ناشتے کی برطن اٹھانا شروع کر دیئے ہاں کر لیا مگ ویسے تم اس وقت میرا مطلب اتنی سب سب اس سے پہلے کہ محرام کوئی سوال پوچھتی اس نے اپنا سوال پوچھ لیا کیونکہ مجھے پتہ تھا آج ویکنڈ ہے تو تم گھر پری ہوگے محرام نے اٹھتے ہوئی اس جواب دیا جبکہ احمد اب برطن دھونے کی تیاری کر رہا تھا یوں کہ اس کا رخ تو محر کی طرف تھا مگر نظریں نیچے برطنوں پر تھی گالبی بھی گلابی ہو رہے تھے کہ چوری جو پکڑی گئی تھی جس سوفے پہ محرام بیٹھی تھی اس کے پیچھے ایک بند پڑا دیوار گیر ہیٹر تھا جس طرح کاموماً انگریزوں کے گھر میں ہوتا ہے اس کے اوپر بنے شیلف پہ ایک چھوٹی سی سائیکل ایک منارے پاکستان اور ایک گلوب پڑا تھا تینوں چیزیں ہی گولڈ پلیٹڈ تھی نکلی گولڈ پلیٹڈ ان پر نظر پڑتے ہی محرام تھوڑا سمس کرائی احمد کے بچپن کے خواب بس میں بڑا ہو جاؤں ساری دنیا اپنی بائک پہ گھوموں گا ہاں مگر شروعات منارے پاکستان سے کروں گا بچپن کی بھولی خواہشات شیلف کی اوپر کچھ تصویروں کے فریم بھی پڑے تھے جن میں سے ان کے بچپن کی خوبصورت مگر آخری یاد تھی محرام آٹھ سال کی تھی اور بازل اور احمد بارہ سال کے تھے جب وہ پہلی بار لاہور گئے تھے محرونی سا کے ساتھ تم اب کیا کروگی احمد نے برطن دھونتے ہوئے پوچھا کیا محرام اب کیا کروگی پاکستان تو آگئی ہو احمد نے نظریں اٹھا کر دیکھا میں محرام کا ایک ہاتھ ابھی بھی فریم کی اوپر تھا جو شیلف پہ پڑی تھی مگر ذہن ابھی بھی ان کی آخری یاد پھٹکا تھا محرام ہم لک لاہور چلیں محر نے جلدی سے احمد کی بات کارتی ہوئے کہا کیا برطن دھونتے اس کے ہاتھ رکھ گئے اور اس نے حیرت بھی نظروں سے محرام کی طرف دیکھا ہاں میرا مطلب عادت کے مطابق اس نے موپر دونوں ہاتھ پھیر کے بالوں کے کان کے پیچھے عرصہ تم میں اور بازل ہم تینوں لاہور چلیں کیوں کیا مطلب کیوں ہم تینوں دوست ہیں آئی مین تم اور بازل دوست ہو اور بازل میرا دوست نہیں ہے کچھ ایسی کارٹ تھی احمد کی لہجے میں جس نے کچھ دیر کے لیے محرام کو خاموش کر دیا اہ میرا وہ احمد نے گہرہ سانس لیا اور پھر آخری پلیٹ دھوتے نل بند کیا ساتھی ساتھ کہنا شروع کیا محرام اب ہم چھوٹے بچے نہیں رہے بڑے ہو چکے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں آکے جا چکے ہیں میں جوب پر جاتا ہوں تم بھی اب ہوفیلی کوئی پروجیکٹ کرو گی اور بازل وہ وہ جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا وہ بھی بھی زیرت ہے ہم اسے کسی کے پاس وقت نہیں اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد شلف صاف کیا اور اپنے ہاتھ دوئے اس نے ساری بات محرام کی طرف دیکھے بغیر کر دی اور محرام وہ بلکل پتھر بن گئی یوں لگتا تھا کسی نے کھینچ کی اسے تھپڑ مارا ہو فینٹیزی سے نکل آؤ محرام ہمائیوں یہ دنیا اس سے کہیں بڑھی ہے وہ خود کو یہ روز کہتی تھی مگر صرف کہتی تھی عمل نہیں کرتی تھی یا پھر نہیں کر پاتی تھی اہ اوکے محرام نے ایک مرتبہ سامنے پڑے فریم کو دیکھا اور پھر احمد سے نظر چلاتے ہوئے باہر بھاگ گئی وہ رونا نہیں چاہتی تھی بھٹ اسے رونا آ گیا تھا محر کے جانے کی بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے پازل سے نفرت اپنی جگہ اسے محرام کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا لانت ہے تم پہ احمد جانزیب آج اس نے وہ ڈبا جتنے دھیان سے کھولا تھا اتنے آرام سے اسے بند گیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا ان کو پہلی مرتبہ یہاں پر رکھ دی اس نے خود سے یہی کہا تھا کہ وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹے گا تم اب اس رشتے کے قابل نہیں رہی ہو جو محرام اور تمہارے درمیان تھا مگر اب وہ اپنے ہی الفاظ سے پھر رہا تھا اس نے جوکی گردن کو ہلکا سا موڑ کر بیٹھ کی سامنے والی دیوار پر موجود آئینہ کو دیکھا تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا جیسے جیسے کف اوپر کرتا جاتا نشان زیادہ واضح ہوتا جاتا تقریبا دو سے تین انچ کا ایک بدنما نشان ایک ہی تیڑی لکیر میں بنا تھا جس پہ دھاگے سے پروہ جانے کا نشان اب ہلکے ہو چکے تھے وہ اسی طرح بغیر کسی تاثر کے ساتھ آئینے میں موجود اپنے نشان کو دیکھتا تھا جب ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہو کر گزرا میں نہیں جاؤں گی بال لینے کیا مطلب نہیں جاؤگی تم نے پھینک ہے تم ہی جاؤگی بازل اور محرام پچھلے پندرہ منٹ سے اسی بات پر ضد کر رہے تھے بال کون لینے جائے بازل کا کہنا تھا محرام نے گرایا تو وہ جائے گی اور محرام آگے سے بس ایک ہی جواب دے رہی تھی میں نہیں جاؤں گی ای ٹول جو احمد یہ گرا دے گی اس بے وکوف کو مت تو اور اب دیکھو یہ جاب ہی نہیں رہی ہے مجھے بے وکوف مت بولو موٹے محرام نے بقاعدہ اس پر چیختی وی کہا اچھا اچھا بس معاملہ بگڑتا نظر آ رہا تھا اگر بازل ایک اور جملہ محرام سے کہتا تو اس کا رونے والا باجہ ایک منٹ میں سٹارٹ ہونا جانا تھا اور ایک تو وہ روتی بھی اتنا گلپ پھاڑ کرتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا بس اپنے کانوں کی انشورنس کرا لینی ہوتی تھی میں اور محرو چلتے ہیں نا لینے احمد نے محرام کی بگڑتی ہوئی تاثرات دیکھ لئے تھے تب ہی ساتھ چلنے کی آفر کی باجہ سٹارٹ ہونے والا تھا میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ محرام نے چکتی ہوئے کہا کیا مطلب تم نہیں جاؤگی بازل بقاعدہ محر کا سر پھوننے کے لئے آگے بڑا ہی تھا کہ احمد نے محرام کو وہاں سے کھینستی ہوئی لے گیا کچھ تیر بعد وہ دونوں گھر کے باہر کھڑے بال دھونڈ رہے تھے جب اچانک محرام کے نظر تھوڑے سے دور کھڑے کچھ لڑکوں کے ہاتھ پر گئی وہ تقریباً کوئی چار پانچ بگڑتے ہوئے امیر ٹینیجرز تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ان کی بال تھی اور وہ اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھا لے جا رہا تھا احمد وہ دیکھو ہماری بال اس سے پہلے کہ احمد اسے روکتا کہ وہ وہاں نہ جائے وہ خوشی سے فاگتے ہوئے لڑکوں کے پاس گئی ایکسکیوز میں بھائی ان چار لڑکوں میں ایک چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھا جو کمر کے پیچھے ہاتھ باندے ان سے اپنا بال مانگ رہی تھی یہ ہمارا ہے پلیز واپس کر دیں یہ بال ان میں سے ایک آگے بڑا جس کے ہاتھ میں وہ بال تھی اور تھوڑا سا نیچے جھکا تاکہ محرام کے براب برا سکے احمد اب ان کے پاس پہنچ چکا تھا جی یہ ہمارا ہے محرام نے ایک بار پھر اپنی بات دور آئی اچھا اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے ایک مرتبہ اپنی دوستوں کو دیکھا اور ایک گندی سے مسکراہت اچھا لی یہ لو محرام کو بال دینے کی بجائے اس نے جیب سے چھوٹا سے چاکو نکالا اور بالکل محرام کے چہرے کے سامنے لاکر اسے پھار دیا بال سے نکلنے والی ساری ہوا محرام کے چہرے کے ساتھ ہاں ٹکرائی وہ لڑکے تو ہستا شروع ہو گئے جبکہ محرام کی شکل بن گئی محرام پلیز یہاں مت اپنا بادہ شروع کر دینا احمد نے خود سے کہا اس سے پہلے کہ وہ محرام کو وہاں سے لے کر جاتا اس نے پوری قوت سے گلہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس سامنے کھڑے لڑکے کی ٹانگوں پر مکے مارنا شروع کر دیا محرام کے مکوں سے اسے کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں ہوئی مگر پھر بھی اس کی پھڑکی گون گئی اس نے وہی چاکو والا ہاتھ محرام کی طرف کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا احمد جو محرام کو پیچھے کرنے والا تھا چاکو جا کر اس کے بازوں مکھپ گیا آہ آج منظر کہیں غائب ہو گیا اور احمد کی آنکھ کے سامنے ایک اور فلم چلنے لگی ان کی حمد کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی دیکھ لوں گی میں ان کو بھی ایک ایک کو جیل میں ڈلواؤں گی سمجھتے کیا ان کی گھنٹا گردی پر ہم خاموش رہیں محرن نسا باہر پولیس آئی ہے آپ سے ملنے دانی جو احمد کے سر پہ کھڑی اپنی سپیچ کہہ رہی تھی محجبین کی طلاب پہ رک گئیں ایک نظر ہسپیٹل بیٹھ پہ بیٹھے احمد کو دیکھا اور دروازے کی طرف پڑ گئیں وہ لڑکے تو چاکو مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے تھے مگر احمد کی چیخ کی آواز پر محرن نسا ویلا کے باہر موجود جو کی دار دوڑتے بھی آئے تھے وہ اس وقت کیٹ پر موجود نہیں تھے جب وہ دونوں جیمز وانڈ بننے کے لئے گھر سے نکلے تھے احمد کو فوراں محرن نسا کے ہسپیٹل لائے گیا تھا محرام اور بازل بھی ساتھ ہی آئے تھے اور تب سے اب تک محرن نسا کا غصہ یہ ختم نہیں ہو رہا تھا وہ کبھی چوکی دار کو ڈانٹی کہ آپ کہاں تھے کبھی محرام کو کہتی کہ تم ان لڑکوں کے پاس کیوں گئی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لڑکوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر لے آئے احمد کچھ دیر محرام نے ہچکیوں کے درمیان احمد کو فکارا وہ جب سے ہسپیٹل آئی تھی روئے جا رہی تھی جیسے چوٹوں سے لگی ہو مگر اب اس کا رونا تھوڑی دیر کے لئے رک گیا تھا آئی ام فائن محروم مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور وہ واقعی میں ٹھیک لگ رہا تھا صرف دائم بازو پہ پٹی کا نشان تھا اس کے علاوہ کہیں پہ ایک حراش بھی نہیں تھی کچھ دیر تک محرام اسے دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی اور پھر اچانک سے واجد دوبارہ سٹارٹ احمد نے ایک نظر پیچھے سوفے پہ بیٹھے بازل کو دیکھا جس نے اب اپنا سر پکڑ لیا تھا اور دوسری نظر ساتھ کھڑی نرس کو جو مسکرہ رہی تھی اور پھر اس نے خود بھی اس نے کف دوبارہ نیچے موڑے اور اب انہیں شان دوبارہ سے چھپ گیا مگر اس کے چہرے سے مسکرارٹ ابھی بھی غائب نہیں ہو رہی تھی محرام کو لگتا تھا کہ صرف وہی خواہش کرتی تھی کہ وہ دوبارہ بچپن میں جا سکے اور اسے کون بتائے کہ احمد جہانزیب کی تو ساری دنیا ہی اسے خواہش کے ارد گرد گھومتی ہے شام ہو رہی تھی جس وقت محرام محرونی ساولہ میں داخل ہوئی دوپہر کی نکلی شام کو گھر لوٹی اور ہاتھ کے آیا شاید کچھ نہیں ویلا ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی روشنیوں میں نہایا ہوا مگر اس ویلا سے دور اس کی بائیں جانے موجود انیکسی وہ کہیں چھپی ہوئی تھی گپ اندھیرے میں بلکل غائب اتنی روشنی اور اندھیرے کی امتزاج میں اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کی لکڑے کے کھلے دروازوں کی پار موجود گوان پودوں سے سجا ہوا گوان اس کا ذہن دور ابھی کہیں بازل کی باتوں پر ایک اور کر رہا تھا اس کا نام مجاہد رعوب تھا ریل سٹیٹس میں اس کو اسی نام سے جانتا ہوں وہ علی کا دوست تھا چھوٹے سکیل پر پاپرٹی ڈیلنگ کرتا تھا مجھے لگا آئل سٹارٹ فرام ڈسٹ اور پھر وہاں سے بزنس کر رہا کروں گا جیسا منیر انکل احمد کیلئے چھوڑ کر گئے ہیں اس کے قدم بھی اختیاری اندھیری کی طرف اٹھ پڑے اور جہاں تک میرے پیسوں کی بات ہے تو ماما کے بینک میں 30% شیئرز میرے ہیں اور میں کوئی گرہ پیڑا تو نہیں ہوں میری نانو کا اپنا ہسپیٹل ہے اور میں ہمایوں انویر اور کورا تولین خاور کا واحد بیٹا ہوں انیکسیات بھی ویسی تھی وہی کھلا دروازہ اور اس کے پار وہی منظر وہی گیلی مٹی کی خوشبو اور ہلکی ہلکی پانی کے گرنے کی آواز اس نے گیری سانس لے کر گیلی مٹی کی خوشبو کو اندر اتارا ہاں میرے پاس اس کا ایک ایڈریس ہے بٹ وہاں کوئی اور رہتا ہے علی نے پتہ کروایا تھا سب بیسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی وہاں ایک چیز خائب تھی توتے اس نے کوئے کے دائن طرف بنی پنجرے کی طرف دیکھا جہاں مومن توتے موجود ہوتے تھے مگر اب وہ پنجرہ خالی تھا بس تم ایک مرتبہ میری ملاقات علی سے کروا دو بیسے تو تم کسی کام کی نہیں ہو بٹ خیر میں کروں گا تمہارے ساتھ گزارا کسی مکنہ تیس کے عالم میں وہ قدم قدم چل کر پنجرے کے پاس گئی کب سے خالی تھا یہ پنجرہ کیا احمد نے پرندوں کو آزاد کر دیا کیا وہ مر گئے اس نے انگلیوں کے پوروں سے پنجروں کیوں ہلکا سچھیڑا لوہا ہوا سے ٹکرایا اور سارے محول میں ایک ہلکی سی گونج پیدا ہوئی آزاد کر دیا تھا میں نے انہیں وہ ایک دم گھبرا کر موڑی احمد اس کے سامنے کھڑا تھا انہی کپڑوں میں جن میں وہ صبح تھا وہی شرٹ اور وہی بازو پہ نشان کپ اوپر موڑے اور ہاتھ پینٹ کی جیب میں وہ دونوں اندھیرے میں تھے مگر احمد کے چہرے پہ نیلی روشنی ہلکی ہلکی پڑھ رہی تھی اور وہ محرام اس سے بھی محروم تھی اس نے احمد کو کوئی جواب نہیں دیا خود کو کمپوز کرنے کے لیے وہ کوئی کی طرف موڑی اور نیچے جھانکنے لگی دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اس سے پتہ تھا اس کا سامنا کر لے گی وہ ایک میدان فتح کر کے آئی تھی دوسرا بھی کر لے گی مگر اتنی جلدی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی جبکہ احمد اپنی جگہ پہ کھڑا تھا چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا جو خود اب چاندنی میں کھڑی تھی اور کوئی کے اندر جھانک رہی تھی کوئی کے اوپر موجود چھت میں ایک سوراک بنایا گیا تھا گوہ اور اس سوراک کی چڑائی ایک جتنی تھی یوں کہ روشنی اوپر سے آتی تھی کیسی ہو سارے منظر میں احمد کی بھاری آواز گنجی اس کی نظر ابھی بھی مہرام پر ٹکی تھی ٹھیک ہو مہرام نے سر ہلاتی ہوئے جواب دیا وہ ابھی بھی کوئی کے اندر جھانک رہی تھی اچھی بات ہے وہ یہ کہہ کر اندر کی جانے بڑھنے لگا تھا جب اسے مہرام کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے میں آج بازل سے ملی تھی احمد جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا اتنی جلدی احمد نے دل میں سوچا مہرام کوئے سے دور ہوئی جبکہ احمد کی اس کی طرف پیٹ تھی اور مہر کی آنکھیں گیلی تھی شاید اسی نمی کو چھپانے کے لیے وہ ابھی تک احمد سے مو موڑے کھڑی تھی کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی پانی گرنے کی ہلکی ہلکی آواز اور اس پاتے لڑکی کی آنکھوں میں تپش اور نمی جبکہ مقابل کا چہرہ بے تاثر رہا مگر جب مقابل بولا تو بس اتنا ہی کہ تم خود کو اس معاملے سے دور رکھو مہر اس کے لہجے میں کوئی سکتی نہیں تھی نہ ہی وہ حکارت جو مہرام ہمائیوں سب سے سب کے لہجوں میں دیکھ رہی تھی مگر پھر بھی وہ بھڑک گئی کیوں کیوں رکھو میں خود کو اس معاملے سے دور ہاں منٹ کی ہزارویں حصے میں وہ احمد کی طرف پڑھی اور ایک چھٹکے سے اس کو اپنی طرف موڑا تم لوگ کچھ نہ کرو اس کے لیے تو میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں وہ چیخ رہی تھی رو رہی تھی دن بھر کا غصہ اس پہ نکا آ رہی تھی مگر احمد اسے نہیں دیکھ رہا تھا اس کی نظریں نیچے تھی جبکہ مہرام کے ہر لفظ کے ساتھ آواز ہونچی ہو رہی تھی اس کا غصہ ایسا ہی تھا دو منٹ چیختی چلاتی پھر کوئی ایک چیز توڑ دیا اور پھر رونے بیٹھ جاتی حیرت احمد حیرت کہ تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا مانا وہ اب تمہارا دوست نہیں مگر کبھی تو تھا کچھ تو کر سکتے تھے نا اس کے آنسوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس کی آواز اور انچی ہو رہی تھی مگر سامنے والے نے بھی نظریں نہیں اٹھائیں دانی نے دانی نے تمہیں ہر رشتے سے زیادہ پیار دیا اپنی بیٹی سے اپنی نواسی سے نواسی سے چھٹکے سے احمد نے نظریں اٹھائیں محرام جو بولے جا رہی تھی اس کی زبان کو بریک لگی جانتی تھی وہ آگے کیا بولے گا میرے تو ماں باپ بھی آج تک سب کوئی کہانی لگتے ہیں کیا نہیں تھا اس کے چہرے پہ دکھ ملال عذیت اس کی آنکھیں ضبط کر کے لال ہو رہی تھی محرام جانتی تھی وہ کہ اس معاملے میں سنسٹیف تھا مگر رو دیتا تھا اٹھائی سال کا ہونے کے باوجود بھی وہ اس رام سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس کے ماں باپ اسے کسی اور کے حوالے کر کے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے احمد میں محرام اب رو نہیں رہی تھی مگر اس کا چہرہ ابھی بھی گیلا تھا تمہیں لگتا ہے کہ کہ میں ایس اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ احمد کی نظر میں محرام ایسا بول سکتی ہے مگر پھر محرام ہمائیوں کے لوگوں کو پڑھنے کے سکلز ہمیشہ ہی برے رہے ہیں فائن فاتح نے اپنی کمر کو دوبارہ کڑا لیا اور آنسو پوچھے اگر تمہیں لگتا ہے تو لگتا رہے ایک آخری نگاہ احمد پہ ڈالنے کے بعد وہ رکھی نہیں لمبے لمبے ڈک بڑھتی باہر چلی گئی اور پیچھے احمد اپنی محرومیوں میں اکیلا رہ گیا دو سال پہلے دانیہ آپ نے بلایا اس نے دروازے کے پار جھانکتے بھی پوچھا اس نے ایک کھلی سی ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھی تھی غالباً سونے جا رہی تھی ہاں ہاں کمین محرومیوں نے اپنے زبرات کا دراز بند کرتے ہوئے محرام کو سوفی کی طرف پیٹھنے کا اشارہ کیا بازل ملا تم سے اس وقت بازل جیل میں نہیں تھا انہوں نے سوفی کی طرف بڑھتے ہوئے سوال کیا ان کے لہجے میں فکر مندی تھی اور کچھ تفتیش بھی جبکہ محر کا توب بازل کا نام سنتے ہی سارا موٹ خراب ہو گیا کہاں دانی اس نے آنکھے گماتی بکھا اور محرومی نساء نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا تین دن ہو گئے ہیں بہن کو آئے پتہ نہیں کہاں غائب ہے وہ تمہاری اسے بات بھی نہیں ہوئی اب ان کے لہجے میں تفتیش دی جیسے کسی راز کے کھل جانے کا ڈر ہو محرام نے ایک گہری سانس لی دانی آپ کو تو پتہ ہے محرومی نساء خاموش ہو گئی وہ اپنے نواسے کو بھی جانتی تھی اور اپنی نواسی کو بھی محر تو ہاتھ پڑھا لے گی مگر وہ اپنی انا کو کبھی نیچے نہیں گرائے گا بلکل اپنی ماں کی طرح کیا آپ نے صرف مجھے اس لیے بلائے تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد محرام نے پوچھا محرومی نساء نے تہر کی اس کی طرف دیکھا اور دیکھتی گئی انگر محرام کے نقش بہت ملتے تھے یہاں تک کہ عدات اور نظریات بھی ایک جیسے تھے شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی مگر محرام کو ان کے یوں دیکھنے پر کبرارٹ ہونے لگی کیا ہو ادانی why are you looking at me like that آواز میں واضح کبرارٹ تھی محر نساء نے ایک لمبی سانس لی اور اگلا جملہ ایک ہی ٹرانس میں کہک دیا بغیر محرام کو دیکھے قرطلین آ رہی ہے دو دن بعد پاکستان تم سے ملنے آخری لفظوں میں انہوں نے محر کی طرف دیکھا تو وہ گویا پت بنی بیٹھی تھی ہاتھ لگا تو کوئی جنبش بھی نہ ہو ماما آ رہی ہے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے محسوس ہو رہی تھی قرطلین سے تو بچ کرے وہ پاکستان آئی تھی اور وہ یہاں بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی تو ثابت دعا محرام ہمائیوں جو بھی کر لے وہ مکمل آزاد کبھی نہیں ہو سکتی شاید کوئی انسان بھی نہیں ہو سکتا اچھا جی تو اپیسوڈ نمبر ون ختم ہو گئی ہے اور مجھے ابھی تک کہانی کا تیم سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں یہ لف سٹوری ہے کوئی مسٹری ہے سالو کرنے والی یا پھر کوئی مقصد ہے پورا کرنا مطلب ابھی کلیئر نہیں ہوئی بعد میں ہوگی ابھی نہیں ہو رہی فرسٹ اپیسوڈ میں نہیں ہو رہی ہے فرسٹ اپیسوڈ میں صرف یہ پتہ چلے ایک محرام ہے اور جو بہت زدر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں خود اپنے آپ کو ریلیٹ کر پا رہی ہوں میں بہت روت لوں دیکھیں گے جی آگے کیا ہوتا ہے اچھا نوبل ہے اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا نوبل ہے ہمارا ٹائم زیاد نہیں ہوگا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ